ہائی ایویوان میرا نام سلمان ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا پولٹیکل آئیڈیالوجی کے بارے میں یقین مانیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے تو آئیے اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں پولٹیکل آئیڈیالوجی یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں ان دونوں لفظوں کو ہم توڑ کے دیکھیں گے تاکہ ہمیں ان کا مطلب پتہ چل پائے اور جب ہمیں ان کا مطلب پتہ چلے گا تب ہی ہمارے کو ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آئیڈیالوجی کو اگر ہم بریک کریں تو ہمارے پاس دو لفظ ہیں ایک ہے آئیڈی اور ایک ہے اولوجی آئیڈی نکلا ہے آئیڈیا سے آئیڈیا نکلا ہے سوچنے سے اور سوچنے سے ہماری تھوٹس بنتی ہیں اولوجی کا مطلب ہوتا ہے سٹیڈی آف تو ہم دونوں کو جب کبائن کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا سٹیڈی آف تھوٹس تو آئیڈیالوجی کا ہمارے پاس مطلب آ گیا سٹیڈی آف تھوٹس یعنی کہ آئیڈیالوجی میں ہم ہم سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں مختلف قسموں کی سوچ کو اب ہم پولیٹکس کے بارے میں بات کرتے ہیں تھوڑی ہسٹری پہ بات کرتے ہیں کہ یہ لفظ آیا کہاں سے ہے ورڈ پولیٹکس ڈرائیڈ ہوا ہے ایک گریک ورڈ سے جو ہے پولیٹی کا جس کا مطلب ہوتا ہے افیر آف دس سٹیڈی آسان زبان میں کہوں تو شہری معاملات تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ پولیٹکل آئیڈیالوجی میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں سٹیڈی آف تھوٹس آفیرز آف دس سٹیڈیز کو اور مزید آسان زبان میں کہوں تو شہری معاملات کی پڑھائی جس کو ہم پولیٹکل سائنس بھی کہہ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ پولیٹکل آئیڈیالوجی کیا ہے پولیٹکل آئیڈیالوجی کا ڈائریک کنسرن ہوتا ہے کافی سوسائیٹی کے معاملات سے جیسے کہ کسی بھی ملک کی ایکنومی یعنی کہ مویشت اس ملک کی مویشت کس طریقے سے ہینڈل کرنی چاہیے یہ ہوتا ہے پولیٹکل آئیڈیالوجی کے کنسرن کے اندر ایڈیوکیشنل سسٹم یعنی کہ تعلیمی نظام اس ملک کا تعلیمی نظام کس طریقے سے چلانا چاہیے یا تو ہمیں پرائیوٹ انسٹیٹیوٹ زیادہ کھولنے چاہیے یا تو ہمیں گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ زیادہ کھولنے چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ تعلیم یافتہ ہوں ہیلتھ کیئر سسٹم ہیلتھ کیئر سسٹم بھی پولیٹکل آئیڈیالوجی کے کنسرن کا ایک حصہ ہے لیبر لاؤ یعنی کہ مزدوروں کا قانون یہ بھی ایک پولیٹکل آئیڈیالوجی کے حصے میں آتا ہے کریمنل لاؤ یعنی کہ جو بھی کریمنلز اس کنٹری کے ہیں ان کے جو لاؤز ہیں جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی ان کو دیے جائیں جیسٹس سسٹم یعنی کہ قانونی نظام اس ملک کا قانونی نظام بھی پولیٹکل آئیڈیالوجی کا ایک حصہ ہے امیگریشن یعنی کہ کون کون سے ممالک کے لوگ ہمارے ملک کے اندر امیگریٹ یعنی کہ وہ رہنے کے لیے رہنے کی نیت سے جو ہے وہ آ سکتے ہیں اور ان کو ہم سیٹیزنشپ آفر کر سکتے ہیں ریس یعنی کہ نسل پرستی یہ بھی ایک پولیٹکل آئیڈیالوجی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ریسیزن پہ اگر میں بات کروں تو اگر آپ دیکھئے کہ سومالیا میں سارے کالے ہیں اگر وہ سارے کالے ہیں اگر وہاں پہ کوئی گورا جا کے پرائیم منسٹر بننا چاہے گا یا صدر بننا چاہے گا تو وہ بلکل بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے کیوں؟ کیونکہ وہاں کی پولیٹکل آئیڈیالوجی ایک بلکل ہی الگ قسم کی ہے اب جس طریقے سے پاکستان کی ایک میں آئیڈیالوجی کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں یہ پلیز کوئی پرسنل نہیں ہے یہ سمجھانی کی نیت سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا ایک قانون ہے اس کی ایک آئیڈیالوجی ہے پاکستان کے نظام کی کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ہندو یا کوئی بھی غیر مسلم جو ہے وہ صدر یا پرائیم منسٹر نہیں بن سکتا تو یہ ریسیزم نہیں ہے یہ ریلیجن کے اندر آ رہا ہے لیکن ایک قانون ہے یہ سمجھانی کی نیت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یا پھر دوسرے ملک کا کوئی بھی بندہ آ کے ہمارے ملک کا پرائیم منسٹر یا صدر نہیں بن سکتا یوز آب ڈی ملیٹری ملیٹری یعنی کہ جو فوج ہے کسی بھی ملک کی وہ بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا ایک حصہ ہے اگر ان کے رائٹس کے اوپر کسی بھی قسم کی گورنمنٹ کے جو رائٹس ہیں کسی بھی قسم کا گورنمنٹ کا جو کنسرن ہے اس پہ اگر کوئی آ جائے گی تو پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ اس ملیٹری کو اپنی مفاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اب میں بات کرتا ہوں کہ کسی بھی ملک کا نظام ایک آئیڈیالوجی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے مثال کے طور پر ایک ملک کا پریزیڈنٹ ہے اس نے ایک پولیسی نکالی ہے اب ہم امیروں سے زیادہ ٹیکس لیں گے اور غریبوں کو اسی ٹیکس کے پیسوں میں سے ایڈ دیں گے ان کے بنیادی حقوق پورے کریں گے اور دوسری طرف ایک ملک کا پریزیڈنٹ ہے جو کہتا ہے کہ امیروں کے اوپر کوئی ایکسٹرہ برڈن یا ٹیکس نہیں لگے گا بلکہ امیروں اور غریبوں کے لیے ایک ہی ٹیکس کا ریشیو ہونا چاہیے اب دیکھا جائے تو ان دونوں آئیڈیالوجیز میں زمین آسمان کا فرق ہے اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے لیفٹ اور رائٹ ونگ کا کونسپ نکالا گیا ہے لیفٹ ونگ کا مطلب وہ لوگ جن کا ایمفیسائز یعنی کہ زور ہے فریڈم یعنی کہ آزادی بادشاہی نظام سے ایک جیسا سلوک ہر انسان کے ساتھ فریٹنیٹی بھائی چارہ رائٹس بنیادی حقوق پروگریس ایک ملک کی ترقی انٹرنیشنلزم بہرون ملک سیم سیکس میریج ہم جینز شادی یعنی کہ لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے اور لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے اب لیفٹ ونگ کو سپورٹ کرنی والی جو آئیڈیالوجیز ہیں ان میں کومیونیزم اور سوشلزم جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتے ہیں اگر کومیونیزم یا کومیونس کنٹری کے بارے میں بتاؤں تو اس میں ہمارے پاس مثال کے طور پر ہے چائنا کیوبا اور بہت ساری کنٹریز ہیں لیکن یہ میجر کنٹریز ہیں جو کومیونیزم کو سپورٹ کرتی ہیں یا کومیونیزم کی بیس کے اوپر بنائی گئی ہیں دوسری طرف رائٹ ونگ کی سوچ والے لوگ آتے ہیں جن کی توجہ یا ایمپیسائز زیادہ ہوتی ہے اکتھارٹی یعنی کہ اکتدار کے اوپر یہ زیادہ تر کنزرویٹیف پیپلز ہوتے ہیں یا کنزرویٹیزم کو سپورٹ کرتے ہیں ہیرارکیزم یعنی کہ بادشاہت درجہ بندی یعنی کہ لیویلز بنائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے بادشاہ ہے پھر اس کا وزیر ہے پھر اس کے بعد اس کا صفحہ سالہ اور پھر اس کے بعد الگ الگ جو ہیں ان کے لیویلز ہوتے ہیں ٹریڈیشن روایات کو یہ فروغ دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ٹریڈیشن ہیں جو ہمارے بزرگوں سے ہماری روایات چلتی آ رہی ہیں وہ بلکل بھی چینج نہیں ہوں گی وہ ویسی کی ویسی رہیں گی اگر ایک بادشاہ تھا اس کا بیٹا بادشاہ بنا تو آگے بھی اس کا بیٹا ہی بادشاہ بنے گا ایسا نہیں ہے کہ وزیر کا بیٹا بادشاہ بنے یا کسی اور کا بیٹا بادشاہ بنے وہ ٹریڈیشن کو زیادہ سے زیادہ فالو کرتے ہیں نیشنلزم وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کو سیکیور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان ٹائمز آف کہ وہ کسی کو بھی سیٹیزن شپ نہیں دیتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی ہمارے ملک میں آکے کام تو کر سکتا ہے لیکن اس کو ہم رہائش اپنے ملک میں کسی بھی قیمت پر نہیں دیں گے ہم اس کو جس طرح میں سعودی آریبیا کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جس طرح میں آپ کو دبائی کے بارے میں بتا سکتا ہوں گلف کنٹریز ہیں وہ کسی کو بھی سیٹیزن شپ علاو نہیں کرتی آپ جائیں وہاں پہ آپ بزنس کر سکتے ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو وہاں پہ سیٹیزن شپ علاو نہیں کریں گے کسی بھی قیمت پر اور لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا کہ وہ جو ہے سیم سیکس میریج کو سپورٹ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جس طرح وہ ٹریڈیشنل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو لڑکا ہے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتا یہ خدرت کے خلاف ہے جو لڑکی ہے وہ لڑکی سے شادی نہیں کر سکتی لڑکا لڑکی آپس میں شادی کر سکتے ہیں لیکن ہم جینز جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ایڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر بنی ہوئی ایک ویڈیو سمجھائی ہوگی پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیلا ایکن کو پلیز ضرور پریس کریں گا تاکہ آنے والی میری ویڈیو سے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے تینکیو فور وچنگ دس ویڈیو